موسیقی خانہ شفیق آباد کی حدود میں چار افراد پر اندھا دھن فائرنگ پچھلے سال جون میں ایک شخص بندوق تانے مقلب لوگوں کو ٹارگٹ کر رہا ہوتا ہے چار افراد کو گولیاں مار کر زخمی کر دیا جاتا ہے جس میں جو ایک شخص ہے وہ زندگی کی بازی ہار جاتا ہے آٹا چکی دکان پر تنازہ کس سالہ حافظ قرآن لڑکے کی چان لے گیا یہ حافظ عمر نے ادھر چکی لگائی ہوئی تھی آٹھے بارے یہ جو ملزم ہے شفاقت علی اس نے ان کو کہا بھی آپ ان اپنی چکی بند کر دیں کہ شور کی وجہ سے ہمارے بچے پر سرک ہوتے ہیں اس بات پہ ان کے ارتکار ہوگی شفاقت علی کیسٹل لے کر آیا اس نے آتے ہی کیسٹل سے فیرنس کو دلائے آپ پر زندگی عمر ہے جو وہ موقع پہ ہی جان پاپ دے گیا پوڑی ماں اور بڑا بھائی شدید زخمی ایک راہ گیر بھی بنا ملزم کی صفاقیت کا نشانہ میری کمر والی سائٹ پہ لگی ہیں پہلے فائر تھا میں نیچے گی رہا ہوں پھر حافظ سامنے تھا تو اس کی سامنے والی سائٹ پہ لگی ایک گردن پہ لگا ہے ایک دل پہ لگا ہے ایک میری والدہ کو لگا ہے اور ایک راہ گیر عورت کو بھی فائر لگا ہے پولیس کی غیر ذمہ داری حد سے بڑھ گئی خونی نو مہینے تک آزاد کمتا رہا خونہ آنے کے بعد ہم ہر جگہ پہ گئے ہیں سی سی پی ایلورڈ، ڈوگر، ایس پی، ایس ایس پی بزاریاں ہم نے بتایا بھی ہے کہ وہ ادھر ہے ادھر ہے اور پولیس کچھ نہیں کرتے چلی کچھ نہیں کیا انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مجرم کون میرا نام عامی ڈار ہے پچھلے سال جون میں یعنی جون دوزار ایس میں ایک سی سی ٹی ویڈیو سامنے آتی ہے جس میں ایک شخص بندوق تانے مقرب لوگوں کو ٹارگیٹ کر رہا ہوتا ہے میں بالکل اس وقت وہاں پہ موجود ہوں یہ وہ سی سی ٹی وی کیمرہ ہے جو سامنے لگا ہوا ہے اور جہاں پہ میں اس وقت موجود ہوں یہاں پہ چار افراد کو گولیاں مار کر زخمی کر دیا جاتا ہے جس میں جو ایک شخص ہے وہ زندگی کی بازی ہار جاتا ہے یہ معاملہ کیا تھا اور اب آکے ایک سال بعد اس کا ملزم کیوں گرفتار ہوا ہے اصل معاملہ کیا ہے یہ جاننے کے لیے ہم کریم پارک کے علاقے میں پہنچے ہیں ہمارے ساتھ رہیے آپ کو بتائیں گے لاہور کے علاقے کریم پارک میں پیش آئی قتل کی لرزہ خیز واردہ طاقت کے نشے میں چور ایک جنونی شخص نے گھر کے تین افراد سمیت رہ گیر پر گولیاں برسا دیں جس سے اکیس سالہ نوجوان زندگی کی بازی ہار گیا ملزم کا متاثرہ خاندان سے حکارت آمیز رویہ اور ادم برداشت کیسے قتل کی وجہ بنا آٹا چک کی دکان پر تنازے سے شروع ہونے والی اس جرم کی کہانی نے کیسے خونی کے گھناؤں نے جرائم کا پردہ چاک کیا پولیس نو ماہ تک ملزم کی گرفتاری میں کیوں تزبزوب کا شکار رہی ملزم کی حیوانیت سے پولیس کی بے حصی اور غیر ذمہ داری تک دل تہلا دینے والی آج کی داستان اچھا یہ واقعہ کریم پارک میں پیش آتا ہے اور ایک انتہائی معمولی تلخ کلامی پہ ایک شخص کو قتل کر دیا جاتا ہے بلکہ ایک بیٹے کو قتل کر دیا جاتا ہے ایک بھائی کو زخمی کیا جاتا ہے ماں کو بھی زخمی کیا جاتا ہے اور ایک راہ کیر ہے جسے گولی لگنے سے وہ بھی زخمی ہو جاتا ہے معاملہ کیا تھا؟ معاملہ کچھ اس طرح سے تھا کہ ایک گھر کے باہر چھوٹی سی دکان ہے وہاں پہ آٹے کی چکی ہے ہمسایہ ہے اسے یہ بات ناغوار گزرتی تھی اور شاید اس سے پہلے بھی کئی بار ان کی تلخ کلامی ہوئی اس دن بھی یہی ہوا کہ ہمسایہ آیا وہ لوڈٹ گن کے ساتھ آیا اس کے پاس چونکہ ہتھیار تھا اس نے آ کے کہا ہے جی میرے بچے اس کی وجہ سے ڈسٹرپ ہو رہے ہیں تو اسے بند کیا جائے اس بات پر تلخ کلامی ہوتی ہے اور وہ جو ہمسایہ ہے وہ نہ آو دیکھتا ہے نہ تاؤ دیکھتا ہے اور سیدھی فائرنگ شروع کر دیتا ہے جس سے جساں میں نے پہلے بتایا ایک شخص قتل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد باقی لوگ زخمی ہو جاتے ہیں اس کی سی سی ٹی ویڈیو بھی ہے یہ سی سی ٹی ویڈیو بھی سامنے آتی ہے اور اس سے بڑا خوف پیلتا ہے کیونکہ سریعام یہ فائرنگ کی ہوتی ہے بیٹے کو گولی ماری جاری ہوتی ہے اس کے بعد ماں آتی ہے ماں بچانے آتی ہے اسے بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے اسے بھی گولی لگتی ہے تو یہ واقعہ ہے تقریباً آج سے کوئی نو دس مہینے پرانا یعنی پچھلے سال جون کا یہ واقعہ تقریباً گیارہ مہینے ہو چکے ہوئے ہیں تو یہ واقعے کے دو مہینے بعد یہ اشتہاری ہو چکا ہوا تھا ملزم اور پولیس بڑی کوشش کر رہی تھی لیکن یہ پکڑا نہیں جا رہا تھا لیکن اب آگے شفیق آباد پولیس نے اسے گرفتار کیا ہے کیا یہ معاملہ ہے ہم حاجی محمد اسلام صاحب ہیں ڈی ایس پی ہیں شبیق آباد سرکل ہم ان سے پوچھتے ہیں حاجستہ بہت شکریہ آپ کا پولیس کی نظر میں وقوع کیا ہے یہ پچھلے سال باقعہ ہوئا تھا کیا معاملہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پچھلے سال جون کا باقعہ ہے یہ حافظ عمر نے ادھر چکی لگائی ہوئی تھی آٹھے باری یہ جو ملزم ہے شفاقت علی یہ اس کا گھر بھی سامنے تھا ٹھیک ہے اس نے ان کو کہا بھی آپ ان اپنی چکی بند کر دیں کہ شور کی وجہ سے ہمارے بچے ڈیسٹرپ ہوتے ہیں اس بات پہ ان کے دوتکار ہوگی اس کے بعد ان کے اس پہ جگڑا ہوگا جگڑے دران اس کے پاس پسٹل تھا شفاقت علی گجر کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیت کر کے آیا ہوا تھا یہ کوئی ریکارڈی آفتہ ہے اس کا پہلے سے ریکارڈ ہے ملزم کا نہیں پہلے کوئی ریکارڈ نہیں تھا پہلے ریکارڈ نہیں تھا ایسا نہیں ہے کہ ریکارڈی آفتہ تھا یا پہلے سے اشتہاری تھا یا کوئی نشاہد فروش تھا اس کے پاس پسٹل تھی اس دن یہ نیت باندھ کے آیا تھا کہ آج میں نے انہیں چھوڑنا نہیں ہے یا میں نے آج قتل کرنا ہے کیونکہ پہلے بھی ان کی تون تقرار ہوتی تھی اس معاملے پہ آٹے کی چکی پہلے دن تو لگی نہیں تھی اسے پہلے بھی ان کی لڑائی ہوتی رہتی تھی اس معاملے پہ ٹھیک ہے اسے وہ آفتہ عمر ہے جو وہ موقع پہ جہاں پاک ہو گیا اور تین آدمی جو زخمی ہوئے اس کے جس میں والدہ تھی ایک اور دو ایک اس کا بائی اکرابی تھا وہ تین زخمی ہوئے اور اس کے بعد یہ فرار ہو گیا ہم نے کافی کوشش کی عدالت سے اشتہاری بھی ہو گیا ہے عدالت سے پیو بھی ہو گیا ہے اشتہاری ہو گیا اس کے بعد ہم نے کافی کوشش کی یہ باغ رہا تھا ادھر رہتا نہیں تھا ہم نے کوشش کر کے ایک ٹیم تشکیل دی ٹیم تشکیل دے کے ان کو گرفتار کیا گرفتار کر کے ان سے پسٹل لالا قتل جو وہ بھی برامت کر لیا برامت کر کے اس کو اب حوالات جیل میں بجوا دیا ہے چلانم رتب برا ایف آئی آر کے مطن میں قتل کی وجہ آٹا چکی کے تنازے کو قرار دیا گیا جس کے شور سے مشتائل ہو کر ملزم لالو گجر نے چار نہتے افراد پر فائرنگ کی لیکن قتل کے اصل محرکات کیا تھے جن سے پولیس بھی ناواقف دکھائی دی مدعی سے گفتگو کے دوران کون سے حقائق منظر عام پر آئے اچھا یہ لالو گجر نام کا شخص ہے یہ ٹپیکل جو اندرون لاہور ہے جو پرانا لاہور ہے وہاں کی بدماشی کی ایک سٹوری ہے یہ کلچر تھا ہے اور شاید ہمیشہ رہے گا کہ گلی محلے کے جو دو ٹکے کے بدماش ہے اکثر میں یہ ٹرم استعمال کرتا ہوں انہوں نے جینا حرام کیا ہوتا ہے لوگوں کا ہم بڑے بڑے جو اشتہاری ہیں بڑے بڑے جو بدماش ہیں ان پہ تو ہاتھ ڈالتے ہیں انہیں تو پولیس پکڑتی ہیں ان کی لسٹیں بھی جاری ہوتی ہیں لیکن یہ جو محلے کے بدماش ہیں جو ہر روز لوگوں کو تنگ کرتے ہیں ان کی زندگی اجیرن بنائی ہوتی ہے انہیں قتل کرتے ہیں ان پہ کوئی ہارڈ نہیں ڈالتا ہے لالو گجر یہ کریم پار کا ایک کریکٹر ہے یہ جہاں پہ رہتا ہے وہاں پہ اس نے اردگرد کے جتنے لوگ ہیں اس کے جو قرائدار ہیں گلی محلے والے ہیں یہ ان کی باہر دکان ہے چکی ہے اور کچھ اس طرح کے معاملات ہیں ان کے یہ خبر سامنے آئی کہ چکی چلتی ہے آواز ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے یہ جو لالو گجر ہے چونکہ اس کا گھر بالکل سامنے ہے تو اسے بڑی کوفت ہوتی ہے اس نے پہلے ایک دو دماغ منع کیا کہ جو میرے بچے ڈسٹرپ ہوتے ہیں اس کے بعد آیا فائرنگ کی ایک بھائی کو قتل کر دیا اس میں ایک بھائی زخمی ہو گیا والدہ زخمی ہو گی ایک راہ گیرتہ اسے گوری لگی لیکن اصل کہانی کچھ ہو رہے یہ چکی کا معاملہ نہیں ہے یہ ان کا وجہ تنازہ نہیں ہے معاملہ کچھ ہو رہے وہ کیا ہے ہم جانتے ہیں میں اس وقت اس گھر میں بیٹھا ہوں میرے ساتھ وہ بھائی بھی ہیں جنہیں فائر لگے جنہیں تین فائر لگے تھے والدہ ہیں والدہ اس وقت موجود نہیں ہے ان کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے ان سے ہم بات نہیں کر پا رہے ہیں ہمیں بھی فائر لگا تھا ایک بھائی دوسرے ہیں جو اس کیس کے مدعی بھی ہیں اور ان کے کچھ جو محلے دار ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کیس کے مدعی بلال ان کا نام ہے حافظ عمر جو مطلول ہیں ان کے بھائی بھی ہیں ان سے ہم بات شروع کرتے ہیں بلال حافظ عمر آپ سے چھوٹے تھے بڑے یہ چھوٹا تھا آپ سے چھوٹا تھا کتھ ہی ایج 21 22 21 سال شادی شدہ تھے نہیں حافظ قرآن تھے حافظ قرآن تھے ماشاءاللہ اس دن جو ہوا وہ تو میں آپ سے جانتا ہوں سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں یہ لالو گجر کون ہے ایک تو میں نے ابھی یہ دیکھا برکل سامنے والا گھر ہے یہ پولیس کی طرف سے اتنا بڑا اشتہار بھی اور بینر بھی لگایا ہوا ہے کہ یہ اشتہاری ہے ظاہر ہے پچھلے سال سے یہ اشتہاری تھا یہ کیا کریکٹر ہے یہ کیا کام کاش کرتا ہے یہ صفاب کے ساتھ دشمنی تھی یا پورے محلے کے ساتھ دشمنی تھی اس کی بیسیک ہمارسہ نہیں تھی اس کی پورے محلے کے ساتھ نہیں تھی ہر کسی کو یہ گالی اگلوجی اب دل کیا پرائیداروں کو نکال دیا رکھ لیا اس کا جنسہ اڈوانس ہوتا ہے وہ تبا لیا گنڈا گردی کر لی باہر نکل کے پارنگ کر دی اسلاح اس کے بعد یہ دید تھا آپ فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے بھی اس کے بعد گنڈے بغیرہ تھی گڑ کے باہر نکلنا نکل کے پارنگ کرنے پر ٹھیک ہے یہ معمول تھا اس کا یہ معمول تھا یہ روز کی ہفتے میں دو تھی اس نے لازمی گیا اب تو پولیس بڑا ایکشن لیتی ہے اگر کہیں فائرنگ ہو جائے تو اس علاقے میں نہیں پولیس آتی آپ نے کسی پولیس کو نہیں بتایا کہ ایک شخص باہر نکالتا اور یہ فائرنگ کرتا ہے محلے داروں نے اس لئے نہیں بتایا انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ہے ہمارے گل پرچے گا اس کے لئے دار کی وجہ سے ہمارے لڑائی ہمارے پرچے گی کوئی ہمیں نقصان بنچا دے گا ایسے ہی دانہ وہ پیسے کا غرور تکبور ہر چیز سب کے ساتھ ہی ایسے یہ نہیں کہ ہمارے ساتھ تھا سب کے ساتھ ہی ایسے تھا راج آڑا دیکھ لیا کسی نے اس کی طرف پکڑ کے اس کو چپیڑے ماننی پڑائے دار ہے اس کو چھٹرپند کر کے اندر اس کو لے کے جا کے اندر اس کو ڈنڈوں کو ساتھ مار کے اس کو وائٹ بھی نکال دینا یہ آپ کے بکوے سے پہلے کیا کسی نے پولیس میں اس کے خلاف شکایت نہیں کی نہ ان قرائے داروں نے کسی کو مارا پیٹا ہے کوئی اس کے خلاف بولنا نہیں آجتا کیا اس کا کوئی ریکارڈ ہے یہ بدماش آپ کہہ رہے ہیں تو صحیح لیکن یہ کوئی ریکارڈ ہی آفتہ ہے نہیں ریکارڈ ہی آفتہ بھی ہے پرچہ ہوگا ہے اس کا پہلے بھی دو پرچے ہیں لڑائی جگڑوں کے لڑائی جگڑے کی ہے فائرنگ کی چلے گئے بعد میں ایسے تو ایسے یہ معاملت اس کے شروع سے ہی آتا ہے انصاف اور حسن اخلاق معاشرے کے استقام کی زمانت ہوتے ہیں مگر خود کو ان سے بالاتر سمجھنے والا یہ ملزم کیسے علاقہ مکینوں کا سکون تباہ کرنے پر بزید تھا تو اب آپ کے ساتھ اس کا کیا تنازہ تھا آپ تو یہاں کافی سالوں سے ہیں کوئی پچاس سالوں سے آپ کے لئے کاروبار بھی پچھلے پچاس سالوں سے ہیں تو یہ لالو گجر اب شفٹ ہو گئی یہ پہلے تو پیچھے تھا یہ سامنے بیلڈنگ ہے تو اب یہ شفٹ ہو گیا یہ آپ کے گھر کے سامنے دو تین سال ہونے شفٹ ہو گیا تو اس کا ہر کسی کے ساتھ ہی تنازہ ہے مطلب میری طرف دیکھ کے اوڑے ہو یا میں کھڑا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہی اسے مسئلہ تھا آپ ہماری طرف کیوں دیکھ رہے ہو یہاں آپ کی دکان پر زائر سی بات ہے کسٹمار ایک خوڑی آنا ہے اللہ کی دینے کسٹمار نے چاڑھ بھی آجانا دو بھی آجانا ایک بھی آجانا یہ کسٹمار اتنے زیادہ کیوں گھڑے ہوئے ہیں یہ لوگ ہیں آپ کیوں بڑھے ہوئے ہیں تم دکان پر کیوں بیٹھے ہوئے ہو کوئی کام کرنے والا رکھا ہوئے ہیں یہ نشتے دارہ آگیا ہے اس کو بھی اکثر بول دینا کہ یہ تو مرادہ نشتے دارہ ہے کب سے بھی کرتا ہے نجات روش ہی ہے جو جنائیم پیشاہ کام تو وہ ہی کرتا ہے اصلہ جا کے دیکھ لیں آپ جدید اصلہ میں آپ کو تصویریں دے دوں گا جو اصلہ اللہو گورمیٹ ہی نہیں کرتی فوج کو نہیں فوج کو اللہو صرف وہ اس کے پاس کیا کر رہا ہے وہ سڑے آم چونپیاں کچھلا لے گا یہ سارا گئر کانونی ہاں سارا گئر کانونی کیا اس لے کا کاروبار کرتا ہے نہیں یہ نہیں کرتا کام کاج کیا کرتا ہے کچھ نہیں بس پروپٹی بگارہ بنائی ہوئی ہے کڑایا بگارہ کھانے بدماشی کرنی بس آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسی خاص دشمنی نہیں تھی تو پھر معاملہ ہوا گیا بعد یہاں تک پہنچی کیسے معاملہ یہ ہوا کہ دیکھتا رہا وہ وہ کہتا رہا کہ آپ ہمارے سامنے بیٹھے گئے ہیں دکان بند کر دو دکان بند کر دو اپنا کام نہ کرو جب میں باہر نکلوں میرے سامنے تم نظر نہ ہو کوئی بھی نظر نہ آئے ملہ دار تو سب کے ساتھ اس کے ایسے معاملات جب ظاہر سی بات ہے جب ہم نے دکان کھولی ہوا سامنے سے تم جو مرضی آئے ہمارے ہم نے تو پہلی دفعہ آپ سے یہ گلہ کیا یا یہ بات کی کہ نہیں گلہ نہیں کیا اس نے باتھ میں ہر دفع ہی بتھ میں کی ایک دفع بھی بتھ میں کی ہم نہیں کہا کہ کسی کی انگئے کونے کروانے کی کوشش کی یہ ہے ملزم لالو گجر کی تصاویر جس نے معمولی تنازع پر چار افراد کو گولیوں کا نشانہ بنایا اور ایک ہستے بستے گھر پر قیامت ڈھا دی اٹھارہ جون دو ہزار اکیس کو یہ واردات کیسے پیش آئی خونی سریام قتل کرنے اور تمام تر شواہد کے باوجود کیسے فرار ہونے میں کامیاب رہا یہ سب کچھ ہوگا بے نکاب اب کوئے والے دن کیا ہوا تھا بلکہ آپ کے بھائی یہ اس وقت موجود تھے سب سے بات کرتے ہیں مائک ابھی نہیں دیجئے بھائی سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں نام کیا آپ کا محمد اسمان اسمان مائک اپنے پاس کرتے ہیں یہ مجھے بتا جلا تھا آپ کو تین فائر لگے ہیں آپ تو سال گزر کیا بہتر ہیں کہ کہاں پہ فائر لگے آپ کو میرے دو فائر کمر میں لگے ہیں ایک ٹانگ میں لگا کوئی فریکچر تو نہیں تھا خدا نہ خواستا کوئی دسیبیلٹی تو کچھ نہیں ہوئی نہیں پتھوں کا مسئلہ ہے بس پتھوں کا مسئلہ ہے باقی انشاءاللہ اللہ کرے کتنی دیر میں ریکوور کیا آپ کیا تقریباً آٹھ ماہ آٹھ ماہ لگے بیٹھ پہ کتنی دیر ہے بیٹھ پہ چھ ماہ چھ ماہ بیٹھ پہ رہے آپ اس وقت موقع میں موجود ہیں جی میں موقع میں آپ سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا کیا معاملہ ہوا تھا آپ کہاں پہ معاملہ یہ ہوئی ہے کہ میں حافظ جمعہ پڑھ کے آگے ہوا تھا تو صبح نو سے لے کے تین بجے تک میں بیٹھتا تھا تین بجے سے لے کے رات دس بج تک حافظ بیٹھتا تھا تو میں تین بجے آیا ہوں تو حافظ کا جانے کا ٹائم تھا تو مجھے ایک حافظ کہتا ہے کہ یار یہ صبح سے نہ دو تین دفعہ باہر نگل رہے تو گھو رہے کبھی پسٹل دکھا رہے کبھی کچھ کر رہے کبھی کچھ کر رہے میں نے کہا یار چھوڑ دفعہ کر ضرورت نہیں ہے مو لگنے کی ٹھیک ہے اتنی بات ہوئی ہے اتنی دیر میں یہ باہر آ گیا ہے باہر آ گے پھر گورنے لگ گیا ہے میں نے کہا چچو تمہارا ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہے اچھا لالو سے آپ نے یہ کہا ہاں اتنی دیر میں وہ ادھر سے چلتا آ گیا گالییں نکالتے ہیں میں نے کہا یار گالییں نہ نکالتے ہیں اس نے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی ہے میں چھوٹا بھائی اس کو ہاتھ اٹھانے لگا تھا میں اسے سائیڈ پہ لے گیا ہوں کہ جگڑا نہیں ہم نے کرنا ایکن اور ہی کیا ہم نے ہر دفعہ تھوڑا سا میں سائیڈ پہ ہوں پیچھے اس نے فائر کرنا شروع کر گیا دوبارہ گھر گیا ہے یا پسٹل پہلے سے اس کے پاس تھا پہلے سے پاس تھا مگر ہمیں معلوم نہیں تھا ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اس کے پاس پسٹل ہے یعنی صرف اتنی سی بات پہ اس کے پاس تھی فائرنگ شروع کر گیا ہے کہ میں نے ماننے کیا ہوں پلاننگ اس نے اپنے ذہن میں کی ہوگی نیت تو اس کی تھی نیت میں تھی سبہ بندی بھی ظاہر سے نہیں کی ہوگی سارا کچھ اس نے سوچا ہوا تھا اسی لیے تو وہ صبح سے بار بار ہماری طرف گھور رہا تھا کچھ دکھانا چاہ رہا تھا کہ میں نے کچھ کرنا ہے مگر ہمیں کم اکلی ہماری ہے کہ ہم نے سمجھا لی ہم نے یہ سمجھا کہ چار گالیاں نکالے گا چلا جائے گا جیسے پہلے کرتا ہے مگر وہ اس دن وہ یہ کام نہیں ہے اچھا ویڈیو میں نظر آ رہا ہے وہ سیدھی فائرنگ کر رہا ہے پہلا فائر کسے لگا تھا پہلے مجھے لگے تھے فائر میں جب گر رہا ہوں پہلے آپ کو ٹارگیٹ کیا اس نے ٹارگیٹ تو اس نے ہم دونوں کی کیا ہے مگر میں حافظ کو ادھر دکھائل رہا تھا اس سائیڈ پہ پہلے آپ کو لگا آپ گھر کے پہلے گا میں بھائیٹ embarrassing ہائیٹ differentiation پہ گرب اپنے رہا ہے خوری Brasil چفر میں سے پہلے گے ایک میں سے پہلے پہلے آپ گر رہے گے آپ کے مسائے بھائی کر ہے اس میں سرت اکر dolors میرا ہرا ہے اور اس کے بعد آپ کی والدہ آتی ہے بچانے کے لیے جو میں سی سی ڈی بی ویڈیو میں نظر آیا ہے پھر والدہ آتی ہے اور وہ اتنا ظالم انسان ہے کہ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ عورت ہے ایک ماں ہے اس نے والدہ بھی گولی چلائی والدہ بھی گولی چلائی جب آ گیا ایسا نہیں ہے کہ اس نے اندر فائرنگ کر رہا تھا اسے پتہ نہیں چلا نہیں اس ہر چیز کا اس کو معلوم تھا نظر آ رہا ہے سامنے کہ عورت آ رہی ہے والدہ آ رہی ہے اس کے باپ جب اس نے گولی چلائی اور ٹارگٹ کر کے چلائی ٹارگٹ کر کے چلائی والدہ کو فائر کہاں پہ لگا ان کے ٹانگ پہ لگا ٹانگ پہ لگا ہاں جی ادھر کر کے اب وہ بہتر ہے جی الحمدللہ بہتر خدا نہ خواستہ کوئی مازوری کوئی ٹانگز آیا تو نہیں ہوئی نہیں ہلکا پھلکا ہے مسئلہ انہیں کتنا فرق لگا انہیں شوگر کے مریض سے ان کو آٹھ نو ماہ لگے شوگر کی مریض آٹھ نو ماہ لگے آٹھ نو ماہ لگے یہ سارا معاملہ ہو گیا اس کے بعد بدماش تو تھا ہی لیکن ساری بدماشیں سارے نکل کیوں کی بھاگ گیا ہو گیا جی بھاگ گیا کیا بہتر ہے فائرنگ کرتا بھاگ ہے اور ایک راہ کی عورت کو بھی فائر لگا ہاں ایک عورت بھی ہے انہیں کان پہ لگا انہیں بھی ٹانگ پہ لگا ان کی ہڈی فیکچر ہوئی ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کے ڈر کی وجہ سے اور شاید یہی ڈر ہے سب لوگوں کا کہ وہ یہاں تک پہنچے اگر پہلے دن کسی نے سٹینڈ لیا ہوتا تو باہر یہاں تک نہیں پہنچتی مگر پورا محلے ہی ڈرتا تھا ایک بندہ کیا کرتا کئی تفہہ ہم نے کوشش کیا کہ سارے محلے دار کٹھے ہو اور جائیں سی سی پیلور کے پاس کہ ایسے ایسے مسئلہ ہے مگر وہ کوئی محلے دار مانتے ہی نہیں تھا اس کی ڈر کی وجہ سے لاہور میں ایسے جرائم پیشہ اناثر کو کیسے نکیل ڈالی جائے رہائشی علاقوں میں لالو گجر جیسے ملزمان کی موجود کی پولیس کی کارکردگی پر سوال یا نشان ہے اس سنگین مخدمے میں پولیس کیوں خونی کو نو مہ تک گرفتار نہ کر سکی متاثرہ خاندان کو انصاف کی فراہمی میں کیا دشواریاں پیش آئیں اب آ کے پولیس نے تقریباً گیارہ ایک مہینے ہوگی گیارہ مہینے اب آ کے پولیس نے اسے گرفتار کیا ہے آپ کی ظاہر ایک مکمل ایفرٹ کی ہوگی آپ لوگوں نے گیارہ مہینے تک آپ انصاف کے لیے دروازے کھٹ کھٹ آتے رہوں گے جی بالکل کیا کیا کرنا بڑا آپ کو بہت کچھ کرنا بڑا کہاں کہاں جانا بڑا میں تو بیٹ ریس پہ تھا یہ بائی لگے نہیں آپ حلال ذرا مجھے بتائیں آپ چونکہ مدعی نہیں ہے اس کیس کو سارا آبی پرسو کہہ رہے تھے حکوہ آنے کے بعد کہاں کہاں گئے یہ تفتیشی جو آپ کے تھے جو ظاہر ہے جن کا کام تھا ہینے پکڑنا کیوں یہ گرفتار نہیں کر پا گئے تھے حکوہ آنے کے بعد ہم ہر جگہ پہ گئے ہیں سوائے وزیراعظم کے پاس کے لیے ہر جگہ پہ گئے ہیں کہاں کہاں بتائیں تفصیل سے ہر سوار گوڑ ایکیک دفعہ ملنے کا مام نہیں تھا ہر ع Generation تفصیل سے ملاقات ہوتی تھیں یا بس نیچے والا عملہ ملتا تھا اور آپ لوگوں کو ٹرہا دیتا تھا نہیں نہیں ملاقات ہوتی تھی کیا کہتے تھے ملاقات ہوتی تو وہ یہی کہتے تھے اوڈر دے رہے تھے کہ ان کی تقشیش اچھے طریقے سے کڑو یہ تو وہ ایسے ویسے جو معاملات ہوتے ہیں چھیک ہے یعنی کسی نے آواز نہیں سنی آپ کسی نے جو سٹرینڈ لیتے ہیں جو کہ ہوتا ہے اکثر بڑے گھڑوں میں ہوتا ہے کہ کسی کے ذات مطلب کسی کی ٹام پہ بھی فائل لگ گیا تو وہ پھوڑوں سے ہی کہے وہ دبائی کیوں نہیں بھاگیا اس کو جا کر پکڑ پی گیا ایسے معاملات نہیں ہوئے ہمارے ساتھ یہ اس دوران کبھی یہاں پہ آیا یہاں پہ تو نہیں آیا ہوگا کبھی نہیں یہاں پہ نہیں اس کے جو گھر والے ہیں بھائی ہیں سارے وہ کہاں پہ تھے وہ بھی سارے فراد سارے بھاگے ہوئے تھے سب بھاگے لیکن یہ بڑا ایک عجیب و قریب انوخہ واقع ہے کہ پولیس کو گیارہ مہینے تقریبا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سال لگ گیا کہ یہ شخص اتنے مہینوں سے اشتہاری تھا اور اگر پولیس نے اپنی صحیح محنت کی ہوتی اسے پکڑنے کے لیے واقعی کوشش کی ہوتی یہ بھائی صحیح کہہ رہے ہیں کہ کسی بڑے کے ساتھ یہ ہوا ہوتا تو شاید یہ اگلے چند دنوں میں گرفتار ہو چکا ہوتا چونکہ عام شہری ہیں گریب لوگ ہیں تو میرا خیال ہے کہ ابھی اس نے خودی کو گرفتاری دی ہے تنگ آگے ہو کہ ابھی یا کوئی پولیس بکڑ کی لے کر رہی ہے نہیں نہیں اب یہ نیا آیا تو شیشی ہمارا گل فارم صاحب تو انہوں نے کافی ایفرٹ کیا تو انہوں نے اس کو پکڑا کہاں سے پکڑا ہے کچھ پتا چل سکے انہوں نے اس کو وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کنفارم نہیں بتایا انہوں نے اسی شہر سے پکڑا ہے ہاں جی اسی شہر سے لوگوڑ سے پکڑا ہے گھڑی بھی لاکھیں سے پکڑا ہے یہاں سے بند سے ہو گیا ہے یا باغ مشلے سے اس کا مطلب ہے کہ ادھر ہی اردک اردی پکڑا ہے سراؤنڈنگز میں رہ رہا تھا ہاں جی بھاگ کے یاد ہونا کہ ملزم بھاگ کے دوسرے صوبے میں چلا گیا ہو کراچی چلا گیا ہے یا کسی غیر علاقے میں چلا گیا ہے یا ملک سے باہر چلا گیا ہے ایسی ہے اب ادھر لاہور میں ہی رہا ہے جاہر ہے کوئنے کو موائل استعمال کرتا ہوگا پھر پورا نیٹورک ہے دوست احباب اس کے ہوں گے اس کے بھائی ہیں اس کے گھر والے ہیں بی بی بچے ہیں سارے پولیس چاہتی تو اسے پکڑ سکتی تھی پکڑ سکتی پولیس نے سنجید کی نہیں دکھائی اب آگے جو انچارج انویسٹیکیشن ہے جو چینج ہوئے اس نے دکھائی ہے پہلے کافی تر نے آیا ہے پہلے کسی نے نہیں کیا بزاریاں ہم نے بتایا بھی ہے کہ وہ ادھر ہے ادھر ہے اچھا آپ لوگوں کو اتنا ملتی جاتی ہیں نہیں کنفرم مطلب ملتی جاتی ہیں اور پولیس کچھ نہیں کرتی ہیں نہیں کچھ نہیں کیا اس دوران تو آپ کو دھنکیاں وغیرہ نہیں آتی تھیں دھنکیاں وغیرہ یہ ہوتی ہیں کہ آپ مطلب جیسے ہم اللہ میں سنی سنائی باتیں یہ وہ نہیں کیس واپس لینے کے حوالے سے کوئی آپ کو تھرڈ نہیں کرتا تھا نہیں نہیں ایسا کوئی معاملات نہیں ہے کسی بھی ہاتھ تک جا سکتے ہیں چاہیے ہمیں وزیر اعظام وزیر اعلا جس کے مرضی بلال آپ مجھے بتائیں کہ بڑی لمبی یہ کوشش تھی آپ لوگوں کی چلے پولیس کو دیر سے صحیح اب آ کے اکل آئی اسے گرفتار کر لیا ہے اب آپ کو لگتا ہے کہ انصاف ہوتا ہوا دکھائی دے گا کوشش تو امید تو پوری ہے انشاءاللہ انصاف ملے گا تو انصاف لینے کے لیے ہم ہر جگہ پہ جائیں گے انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے آپ نے ایک ہی شخص کو نامرد کیا تھا ہاں جی ایک ہی شخص اس کے علاوہ اور کوئی بھی اس میں ملابس نہیں جو کہلہ ہے ظاہر سی بات ہے جو جس نے گناہ گاڑا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے ہم اس کی برائے سے کسی اور کو سزا دے دیں رنجش نکالنے کے لیے نہیں وہ معاملات نہیں ہے اس نے کیا ہے وہ ہی بڑھے گا انشاءاللہ وہ اللہ کے وصلوں قرم سے وہ بڑھ رہا ہے اور آگے جا کے انشاءاللہ مزید بدترین طریقے سے بڑھے گا ایک ایسا عادی مجرم جو پہلے بھی کئی سنگین مقدمات بھگت چکا جس کا کام معاشرے میں خوف و حراس کے ذریعے اپنی ناجائز خواہشات کی تکمیل ہے ایسے شخص کی گرفتاری میں پولیس کیوں روایتی ہٹ دھرمی سے کام لیتی رہی کیا ہے اس پر ڈی ایس پی کا مواقف کیا وجہ ہے اسلام صاحب بڑا ٹائم لگا اس طرح کا خطرناک ملزم جس نے ایک جان لی ہو تین لوگوں کو زخمی کیا ہو یعنی مجموعی طور پر چار لوگوں پر حملہ اس نے کیا تھا جس میں ایک بڑی خاتون بھی شامل ہے ماں بھی ان کی شامل ہے تو یہ قانون کی گرفت میں اتی دیر کیوں نہیں آ سکا یہ کہاں آ رہا ہے اس نے کیا بتایا اس شہر میں تھا کہیں باہر بھاگا ہوا تھا کہاں پہ تھا یہ سیڈ پہ چلا گیا تھا ایدھر رہ نہیں رہا تھا اور جب پلیس تو پوشی کرتی رہی ہے جب میں آیا ہوں آتے میں نے دیکھا ہے یہ کافی پرانی مثل ہے ایدھر پڑی ہے تین سو دو کی میں نے آتے ہی ایک ٹیم تشکیل دی اور اس کی سپرمین کی سپرمین کار کے ان کو جلدہ دیا گرفتار کر لیا گرفتار کر کے اور اس کو سکیفرے کرتا تو یہی اصل معاملہ نکلے ہیں ملزم نے بھی یہ بتایا کہ یہ آتے کی چکی کا معاملہ تھا ایسا تو نہیں ہے چونکہ ہمسائیں ہیں کوئی اور کوئی رنجش ہو کوئی پیسوں کا معاملہ لیندین کا تو نہیں ہے صرف نہیں اور کوئی معاملہ نہیں تھا نہ کوئی عورت کا تھا نہ کوئی پیسوں کا تھا صرف یہ اس بات پہ ہی خفا ہوا اور آتے کی چکی کا یہ معاملہ تھا ملزم کی درندگی سے پولس کی غیر ذمہ داری تک مقتول حافظ عمر کے ورسہ کس ہجانی کیفیت کا شکار ہیں والدہ آپ بتا رہے ہیں کہ شوکر کی پیشنٹ ہے ہماری خواہش تو تھی ہم ان سے بھی تھوڑی بات کر سکتے ابھی بھی ان کی شوکر پچاس پہ ہے کیونکہ جوان بیٹا قتل ہوا ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے ہاتھوں میں اس نے دم توڑا خود بھی بشک وہ زخمی تھی ظاہر ہے بیٹے کے لیے ظاہر ہے بیٹے کے لیے انسان نے ماں نے خاص طور پر اس کی عمر بھی شادی والی تو سوچا ہوتا ہے کس کے ہاتھ بھی پیلے کرنے ہیں لیکن مخواہش نہیں پوری ہو سکی کتنی پریشان رہتی ہیں یہ سر چیزیں میں ان سے پوچھنا چاہ رہا تھا لیکن آپ نے بتایا ہاتھ سے زیادہ بہت زیادہ پریشان ہے ان کی زندگی ایک قسم کی حتم ہو چکی ہے اللہ ان کی زندگی کرے ظاہر ہے لیکن جتی بڑی پریشانی ہے اللہ نہ کرے کسی ماں کو کوئی ایسا دن دیکھنا بڑے بلکل بلکل انشاءاللہ اب وہ کچھ مطمئن ہوئی ہے کوئی تسلی آئی ہونے کے اب یہ پکڑا گیا ہے مطمئن تو ہوئی ہے مگر تھوڑی سی زین میں یہ بھی بات ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کچھ معاملات پیسے والے لوگ ہیں تو ایسا نہ ہو کہ کوئی معاملات ایسے کھڑے کرنے کے ہمیں کیس واپس لینا پڑے یا کسی اور طرف آنا پڑے ایک ہی طریقہ ہے آپ لوگ کھڑے رہیں گے جس طرح بھی ایک سال سے کھڑے ہوئے تو کیس واپس ہوئے نہیں سکتا آپ لوگ کسی پریشر میں آ جائیں گے یا کسی لالش میں آئیں گے تب ہی کیس واپس ہوئے نہیں ہم نے لالش نہیں لالش ہمیں کسی قسم کا نہیں لالش نہیں ہمیں کسی قسم کا ہو جانا سکتا کیا چاہتے ہیں والدہ کیا چاہتے ہیں ان کے جس بات کی ترجمہ کی کرے ہم بھی ہو والدہ بھی کئی متشکہ فیصلہ ہے کہ اسے صدای موت ہونی چاہیے جو انصاف چاہیے اسے پھانسی ہونی چاہیے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہر شہری کا بنیادی فریضہ ہے معاشرے سے ایسے جرائم پیش آنا سر کے خاتمے کے لیے ظلم کے خلاف مشتر کا آواز اٹھانا اشد ضروری ہے اسی کے ساتھ ہی ٹیم مجرم کون کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان